ہائی ایوری ون منس اگین ای ویلکم آل اف یو مائی یوٹیوب چینل انڈیپینڈنل لرن ایڈوکیشن جس میں ہم لیکچرر ایڈوکیشن ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹریس اور جتنے بھی ٹیچنگ جوبز ہیں اس کے پیڈاگوژی پورشن کو پرپیر کر رہے ہیں ان ویڈیوز کے ساتھ آپ انشاءاللہ جو بھی اگزیم ہوں گے پی پی ایسی ایف پی ایسی اور جتنے بھی ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ اگزیم ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ایڈمیشن ٹیس دینا ہے ایمفل کا یا سبجیکٹ کا تو ان ویڈیوز کے بعد آپ کو کسی قسم کی پرپیرشن کی ضرورت نہیں ہے ان ویڈیوز سے ہی آپ کی اتنی اچھی تیاری ہو جائے گی کہ آپ ایزیلی تمام ٹیس پاس کر لیں گے آج ہم ایڈوکیشنل سائیکالوجی کے اندر موٹیویشن کو ڈسکس کریں گے جو ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اگزیم کے پوائنٹ آف یو سے بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ موٹیویشن کے اندر سے لازمی question آتا ہے جب بھی ایڈوکیشن کا پیپر یہ تیسٹ آئے گا تو موٹیویشن کے اندر سے لازمی ایک question بنتا ہے ٹھیک ہے so what is motivation now we can define motivation as it is a state that energizes, directs and sustains behavior ڈسکس کرتی ہے اور اسے ڈیریکشن دے دی ہے یعنی کہ آپ کے اندر کے جو ڈیزائز ہیں اور باہر کی ڈیزائز کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کے behavior کو modify کرتی ہے ٹھیک ہے کہ behavior کہاں آپ کو لے کے جاتا ہے اپنی آپ کی جو آپ کی energies ہیں وہ کسی ایک ڈیریکشن میں proper ایک ڈیریکشن میں لگانے کیا لگانے میں آپ کو مدد کرتی ہے آپ کی help کرتی ہے literally it is a desire to do things ٹھیک ہے اس کے اندر motivation کے اندر آپ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر دیں جو آپ کے لیے best ہے یا بہتر ہے it is driving force through which human achieve their goals اور یہی وہ force ہے یہی وہ motivation factors ہوتے ہیں کچھ پیچھے یا motivation کے جو end result ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے کام کے ساتھ بلکل stick ہو کے بلکل discipline ہو کے لگا رہتا ہے اور finally اپنے goal کو کیا کر لیتا ہے achieve کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جو آپ کا motivation level ہے کسی بھی چیز کو اپنے مقصد کو یہ حصول کے لیے آپ کا motivation اور اس کا motivation level وہ کیا ہونا چاہیے higher ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کسی قسم کے جو external effect ہیں وہ نہیں پڑھنے چاہیے ٹھیک ہے عام الفاظ میں میں یوں کہہ دوں کہ لوگوں لوگ جو مرضی کہتے رہے ہیں آپ نے اگر کچھ کرنے کی تھان لی ہے پھر آپ اسے کر کے دکھائیں اور اس کے لیے بے شک آپ کو سو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ہزار لوگوں کی باتیں سننا پڑے پھر آپ کسی کی نہ سنیں ٹھیک ہے اور اپنے goal کی طرف دیکھتے رہیں تو at the end آپ اپنے goal کو کیا کر لیں گے achieve کر لیں گے یہ کیا ہے motivation now we discussed types of motivation there are two types of motivation first is intrinsic motivation نام سے intrinsic in اندر ٹھیک ہے آپ کا intrinsic motivation ٹھیک ہے جو بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے جتنے بھی psychologist ہیں وہ intrinsic motivation کو آپ کے جگانے کی کوشش کر دیں وہ کہتے ہیں کہ intrinsic motivation جو ہے یہ دیر پا ہے اس کے effect بہت بیسٹ ہیں intrinsic motivation so what is intrinsic motivation it is motivation for inner player and satisfaction ٹھیک ہے آپ کے اندر سے کچھ کرنے کی جو آپ کی تمنا ہے یا کچھ کرنے کی آپ کی آشا جو ہے وہ intrinsic motivation ہے اگر آپ مند سے دل سے اپنے mind سے کچھ کرنے کی تھان لیں تو یہ جو motivation ہے یہ ہمیشہ رہ دی ہے یہ وقت کے سال لوگوں کے روئیوں سے لوگوں کی باتوں سے آپ کی ہیڈل سے یہ disturb نہیں ہوتی آپ اپنے راستے سے ڈی ٹریک نہیں ہوتی تو intrinsic motivation آپ as a teacher بچے کے ٹھیک ہے اب intrinsic motivation میں کیا ہے for example autonomy ہے love ہے learning ہے curiosity ہے یہ تمام examples ہیں intrinsic motivation کی جس کے لئے انسان کچھ نہ کچھ کرنے کی سوچتا رہتے ہے ٹھیک ہے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ بھی as a teacher as a student یا as a guide جس کے اندر بھی کسی کام اندر آپ intrinsic motivation کا factor کیا کریں گے اجا کریں گے now we can discuss second type of motivation which is called extrinsic motivation it is motivation for external rewards ٹھیک ہے اب extrinsic externals یا extrinsic ٹھیک ہے intrinsic اور internal یہ ایک ہی چیز ہے ٹھیک اب extrinsic motivation کیا ہے extrinsic مطلب باہر کی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے باہر سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی کام کر دیں ٹھیک ہے آپ کام گئے رہے ہیں کیونکہ آپ کو پیسہ ملے گا reward کسی نام کے لالچ میں parents آپ کے teacher آپ کے کوئی reward دی دیتے ہیں punishment punishment کی ڈر س ہے punishment کیا ہے extrinsic motivation ہے یا external motivation ہے تو یہ motivation کی اس وجہ سے ہوتے ہیں external factor کی وجہ سے جو زیادہ دیر پا نہیں رہت تھا ٹھیک ہے اگر آپ بچے کو reward نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو اس کی motivation کم ہو جائے گی وہ اپنی performance کو کیا کر دے گا ڈاؤن کر دے گا ٹھیک ہے وہ آپ کی reward کے ڈر لینے کی وجہ سے وہ money لینے کی وجہ سے یا آپ کی punishment کی ڈر سے آپ کا کام کر گر جیسے ہی آپ یہ تینوں چیزیں اس کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس کی motivation کیا ہو جائے کی ہے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائے نہ کہ پیسے کے لالچ میں کسی سے کام کروانا reward کے لالچ میں کسی سے کام کروانا یا کسی کو دھمکا کر درا کے کام کرانا وہ جو motivation ہے وہ کچھ دن رہ سکتی ہے کچھ مہینے رہ سکتی ہے اس سے زیادہ اس motivation کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہم ڈسکس کریں گے ڈرائیوز ڈرائیوز کیا ہوتی ہیں یہ میں نے پہلے بھی بریف اس کا ڈسکس کیا تھا تو ڈرائیوز کیا ہے انسان کی زندگی کو زندہ رہنے کے لئے کچھ چیزوں کا ملنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس کو سائکولوجس نے کیا نام دے دیا ڈرائیوز ڈرائیوز فیکٹر ہے جو انسان کو کچھ نہ کچھ کرنے پر کیا کرتا رہت ہے مجبور کرتا رہت ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے انسان کیا رہت ہے ایکٹیو رہت ہے اب جہاں ڈرائیوز کی فردر دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پرائیمری ڈرائیوز یا پرائیمری موٹیوز ٹھیک ہے پرائیمری موٹیوز یا پرائیمری ڈرائیوز کیا ہیں بیس ڈون بائیولوجیکل نیڈ مست بی میٹ ٹو سروائیوز یہ بیس کرتے ہیں بائیولوجیکل اب یہ سروائیوز کرنے کے لئے آپ کیا چیزیں چاہیے بھوک ہے آپ کھانا چاہیے ٹھیک ہے ہنگر تھرس سلیپ پین اور آوائیڈنس یہ تمام کی ہم پرائیمری موٹیوز ٹھیک ہے اس کے لئے آپ لوگ کام کر دیں بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا مانگتے ہیں کھانے کے لئے کام کردیں پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کلیے کام کردیں نید آتی ہے تو سونے کے لئے جگہ پین ہوتا ہے تو دوائی کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانا سوچتے ہیں جو چیزیں آپ کو تکلیف دیتے ہیں جس سے پریشان نہیں اس سے آپ کیا کرنا شروع کر دیتے یہ پریمری موٹیو ان کے بغیر اس دنیا میں اس ورڈ میں رہنا ممکن نہیں تو پریمری موٹیو تو ہر کسی نے اپنے اچیو کرنے ہیں وہ چاہے امیر ہے غریب ہے ان چیزوں کے لئے تو ہر وقت ہر انسان نے چھوٹا ہے بڑا ہے جس بھی کونے میں ہے جس بھی حصے میں رہت ہے اس نے ان پریمری موٹیو کو اچیو کرنے کے لئے اس دنیا سے لڑنا ہے اس کے بعد ہے جو پریمری موٹیو کے بعد میں آتے ہیں اب سکینری موٹیو کیا ہیں اب جس شخص کے پریمری نیڈ اچیو ہو گئی اس کی ہنگر ختم ہو گئی اس کی تھرسٹ ختم ہو گئی اس کی سلیپ کی نیڈ پوری ہو گئی اب وہ کس طرف آ جاتا ہے سکینری موٹیو اب اسے اپنی لائف میں کمفرٹ ایبلیٹی چاہیے اس سکس چاہیے اس پیسہ چاہیے اس ایک بہت بڑا گھر چاہیے اس چلانے کے لئے گاڑی چاہیے ٹھیک ہے اب وہ ان نیڈز کی طرف چل پڑ کیونکہ اس کی پریمری نیڈز پوری ہو گئی اب وہ ان سے نکل آدھ ہے اور بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی پریمری نیڈز پوری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور وہ ان سی نیڈز کے سال لڑتے رہنے پریمری نیڈز کو اچیو کرنے میں اپنی ساری لائف کو ان کر دیتنے اور سکینڈری موٹیو یا سکینڈری نیڈز کی طرف جا ہی نہیں پاتے ٹھیک ہے ان در جن لوگوں کی پریمری موٹیو اچیو ہو جاتی ہیں یا وہ 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 تک پہن جاتے ہیں پھر وہ اپنی سکینڈری موٹیو کے لیے کام کرنا سٹارڈ کر دیتنے ہیں جیسے ویلت پیسہ کمانے کے لیے سکسیس اس دنیا میں کامیابی کے لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کے آگے تاریف اپنی سننے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ کام کرنا سٹارڈ کر دیتنے ٹھیک ہے یا وہ اس طرف لگ جاتے ہیں اب کچھ فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں موٹیویشن کو ٹھیک ہے اب موٹیویشن آپ کا انٹرسٹ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے اندر انٹرسٹ ہوگا تو آپ کی موٹیویشن ہوگی کلچر ہے جنڈر ہے ایج ہے سوشو اکنومک سٹیٹس ہے آپ کا انوارمنٹ ہے اکسپیرینس ہے اور سیلف ایفکیسی ہے یہ کچھ فیکٹرز ہیں آپ ان کو نوڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے موٹیویشن کو کیا کرتے ہیں ایف 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 اس کے بعد ہے سٹیٹیجیز تو ایمپروو موٹیویشن کون کون سی سٹیٹیجیز ہیں جو ایمپروو کرتے ہیں موٹیویشن کو ٹاکن اکانومی ٹھیک ہے پریز بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اگر آپ ہونے پر تو وہ اس تاریف کو بڑا سیریس لے گا بچہ اور اس کی وجہ سے اس کی کام میں جو بہتری ہے وہ ڈے بھائی آنا سٹارٹ ہو جائے سو فرس جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے پریز اس کو آپ یاد رکھیں اس کے بات ہے think positive show surprising attitude on good behavior بچوں کے لیے children کے لیے especially ٹھیک ہے اچھا کام کرنے کے لیے آپ انہیں شو کریں کہ آپ سرپرائز ہو گئے ان کے اچھے کام سے آپ انہیں کمنٹ کر سکتے ہیں wow how did you do it wow ٹھیک ہے اس سے بچے کی جو motivation level ہے ہائی ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لابہ giving responsibility resolve student problem make things fun more practical better environment provide کریں آپ ٹھیک ہے بچوں کو study کے لیے motivation level کو higher کرنے جس سے بچے motivation level کیا رہیں گے higher رہیں گے اور وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے گا آج آج کا آپ کو یہ motivation کا جو lecture ہے وہ اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا if you have any query or question please write in a comment box I am waiting your suggestion or comments I will end my lecture with my motto learn and lead the word independently subscribe my channel like share and press the bell icon my best wishes with all of you thanks